بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی محمد رسوله النبی الامین المکین المتین الحنین الكریم روف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہم علی محمد و بلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین الكریم و نحن علی ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین معزز سامین و حاضرین کچھ حرص کرنے سے پہلے اور کچھ سننے سے پہلے آئیے ہمارا اب حصول برکت کے لئے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت ماب میں درود پاک پڑھنے اللہم سلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا معوانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم مزرگو اور دوستو آج مسلمانوں کے حالات پر اگر غور اور فکر کیا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم میں بعض ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے اعمال حسنہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ دیکھئے گا لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے لوگ جلسے بھی کرتے ہیں جلوز بھی کرتے ہیں مقصد کیا ہے؟ امت کی اصلاح کرنا آپ دیکھئے گا کہ صدقات کے مسئلے اگر ہوں عوام کی خدمت کا اگر مسئلہ ہو تو مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو لاکھوں کروڑ اوپے خرچ کر کے مسلمانوں میں جو غربت آئی ہوئی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ مسلمانوں میں کچھ ایسا طبقہ بھی ہے جو ایک حج کے بجائے تین چار پانچ چھے دس تک حج کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عامال کے اوپر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو بڑی کسرت کے ساتھ اچھے کام کر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان کاموں کا اثر کیوں نہیں ہے کام تو ہو رہا ہے مگر ان کاموں کا اثر کیوں نہیں ہے اثارات کیوں ختم ہو گئے آج مسلمان کیوں ہر طرف مجبور دیکھ رہا ہے مقہور دیکھ رہا ہے کمزور دیکھ رہا ہے بے بس دیکھ رہا ہے جبکہ ہم میں سے بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کو اونچا اٹھانے کے لیے مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارا کام کر رہی ہیں تنظیمیں زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کر رہی ہیں زیادہ سے زیادہ اسکول کالیجز کی طرف دھیان دے رہی ہیں مگر اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان تمام کاموں کا اثر مسلمانوں پر کیوں نہیں ہو رہا ہے مسلمان اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں استفادہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں بزرگو اور دوستو یاد رکھیے گا یہ جو عامال ہیں نا انسان کے یہ جو اچھے کام ہیں نا یہ ایک جسم کی طرح ہے اگر جسم کہا گیا تو اس میں آنکھ ناکھ کان ہاتھ پیر یہ سب آگئے تو اگر عامال کہا جاتا ہے تو اس میں ساری چیزیں چلی آتی ہیں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے صدقہ بھی ہے زکاة بھی ہے خیرات بھی ہے حج بھی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں عامال میں چلی آئیں تو عامال ایک جسم کی طرح ہے مگر یہ جسم بہتر کب ہے جب اس کے اندر روح موجود ہے اگر روح نہیں ہے تو انسان کے جسم کا کوئی بھی عرض کسی کام کا ہوتا ہے تو بزرگو ہمارے عامال ایک جسم کی طرح ضرور ہیں مگر اس کے اندر سے ہم نے اور آپ نے روح نکال لی ہے اور وہ روح کیا ہے اخلاص خلوص ہمارے عامال کے اندر سے خلوص چھن گئے ختم ہو گئے جس کے نتیجے میں ہم سب کو یہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ صاحب عامال تو بہت کیے جا رہے ہیں مگر اس کا اثر دوسروں پر نہیں دکھ رہا ہے کمال کی بات ہے کہ میں صرف اس میں عام مسلمانوں کو نہیں رکھ رہا میرے جیسا کم پڑھا لکھا آدمی بھی اس میں شامل ہے اور بہت زیادہ پڑھے لکھے عالم بھی اس میں شامل آپ دیکھئے گا کہ بڑے سے بڑا مقرب جس کے ایک رات کی فیس ایک گھنٹے کے بیان کرنے کی فیس ایک لاکھ روپیہ ہے لوگ پوری رات گردنیں ہلاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں صدائیں بلند ہوتی ہیں تکبیروں کی مگر دوسرے دن سے وہی بدعمالی ہے ان تقریروں کا اثر دلوں پر نہیں ہوا وجہ کیا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک جو مقرر ہے جو تقریر کر رہا ہے اس کے اندر بھی خلوص باقی نہیں رہا وہ بغیر اخلاص کے لیے تمام چیزوں کو کر رہا ہے تقریریں بیان کر رہا ہے تحریر کر رہا ہے کتابیں لکھ رہا ہے مگر اس میں خلوص نہیں ہے ریا ہے دکھاوا ہے ظاہر سی بات ہے جب ریا ہے دکھاوا ہے تو ان چیزوں کا اثر دوسروں پر کہاں سے ہو سکتا ہے بزرگو اور دوستو یہ بات بڑی خاص اور ایک اہم بات ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے مجھے ایک بات یاد آتی ہے حارون رشید کی حارون رشید شکار پر نکلے شکار کرتے کرتے تھگ گئے انہوں نے دیکھا کہ ایک باغ سامنے موجود ہے اس باغ کے اندر وہ اپنے خاتم کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور باغ کا جو باغبان ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے بڑی تیز پیاس لگی ہے اور بھوک بھی لگی ہے ہو سکے تو میری پیاس بجھاتو بڑی پیاس کی شدت ہے تو اس باغبان نے دیکھا کہ بھئی پہناوے سے تو یہ بہتر آدمی معلوم ہوتا ہے پیسے والا آدمی معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں تھا اسے کی یہ بادشاہ ہے وہ گیا اور جانے کے بعد اس نے اپنے باغ سے ایک آنار توڑا ایک آنار اور اس کو جب اس نے نچوڑا تو ایک آنار سے پورا بڑا ایسا گلاس جو ہے نا وہ بھر گیا اس نے وہ رس لے جا کر کے حارون رشید کو دیا حارون رشید نے اسے پیا بہت زیادہ میٹھا بہت لذیذ بہت امدہ اسے معلوم ہوا اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ اب تو اس باغ کو میں خرید لوں گا چاہے جیسے بھی ہو اب اس باغ کو میں اپنے قبضے میں کر لوں گا کیونکہ ایک آنار سے اتنا جوس نکلا کہ پورا گلاس بھر گیا اور آنار اتنا میٹھا ہے کہ صاحب ایسا میٹھا آنار تو میں نے کہیں پیا ہی نہیں تو بہتر ہے پورا باغ ہی رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے یہ بات اس کے دل میں آئی اس نے جاتے جاتے اس باغبان سے کہا ایسا کرو پھر ایک گلاس پلا دو تاکہ ہم چل پڑے وہ باغبان پھر جاتا ہے اور جانے کے بعد پھر اسی درخ میں سے اس نے اس سے بڑا پھل توڑا اور جب اسے نہیں چوڑا تو آدھا گلاس بھی اس میں سے نکل نہ سکا آدھا گلاس بھی اس میں سے نکل نہ سکا حارون رشید نے اسے لیا اور لینے کے بعد جب پیا تو حارون رشید نے قلی کر دی اسے پھینک دیا کہا یہ بلکل کڑوہ معلوم ہوتا ہے بھئی وہی درخت ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت یہ پھل تھا جسے تم نے نہیں چوڑا ہے لیکن یہ بلکل بدمزہ دکھ رہا ہے مجھے اس میں تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے یہ تو بلکل کڑوہ معلوم ہو رہا ہے پہلے والا تو بہت میٹھا تھا رس بھی زیادہ نکلا اور لذت بھی اس کے اندر بہت زیادہ تھی مگر دوسرے والے میں وہ بات ہی نہیں ہے تو باغبان نے کہا حضور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نیت گڑبر تھی اسی لئے اللہ نے اس کے اندر سے لذت ختم کر دی اگر آپ کی نیت بہتر ہوتی تو پھر آپ یہ جو دوسری مرتبہ بھی پی رہے تھے اللہ رب العزت اس میں برکت بھی دیتا اور لذت بھی دیتا اور آپ اس سے استفادہ کر سکتے تھے لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ نیت میں آپ کے خرابی آ گئے حارون رشید نے جیسی یہ بات سنی اس نے دل میں ہی توبہ کیا بارِ الہا مجھے معاف کر دے واقعی میری نیت خراب ہو گئی تھی اس باق کو لے کر کے جس کے نتیجے میں یہ چیز آئی دل ہی دل میں انہوں نے توبہ کیا تو باغبان کہتا ہے کہ حضور میں نے نیچوڑا تو ہے لیکن بہت اچھے سے نہیں نیچوڑا ہے لائیے گلاس واپس دیجئے جو ہے تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں اور نیچوڑتا ہوں حارون رشید کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں سے چند قطرے ہی نکل سکتے ہیں لیکن جب اس نے نیچوڑا تو اللہ رب العزت نے گلاس کو اس سے بھر دیا اور پھر جب میں نے پیا تو وہی جو توبہ سے پہلے بدمزہ تھا جب توبہ کے بعد میں نے پیا تو اس میں مجھے لذت وہی ملی جو میں نے پہلی گلاس میں لذت محسوس کی تھی تو بزرگو اور دوستو ہر عمل میں نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اگر نیت آپ کی بہتر ہے تو سب کچھ آپ کا بہتر ہوگا اگر نیت آپ کی بہتر نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں آپ کی وہ چیز بہتر نہیں ہو سکتی ہے تو آج مسلمانوں کے عمال کے اثارات دوسرے مسلمانوں پر یا دوسرے قوموں پر اس لیے نہیں ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان کہتی کچھ اور ہے اور دل ہمارا کہتا کچھ اور ہے زبان بولتی کچھ اور ہے اور نیت ہماری ہوتی کچھ اور ہے تو وہ اثارات کہاں سے ہمیں اور آپ کو ملیں گے جو ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچایا ہے بزرگو اور دوستو حارون رشید کا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ جب نیت بہتر ہوتی ہے تو چیزیں بہتر بن جاتی ہیں جب نیت خراب ہوتی ہے تو بہتر چیز بھی خراب اور بدمزہ ہو جایا کرتی ہے آج ہمارے عمال اگرچہ کم ہیں مگر نیت اگر ہماری بہتر ہوں گی تو یاد رکھیے ہمارے عمال دوسروں پر اثر کر سکتے ہیں دوسروں پر اثر کر سکتے ہیں لیکن نیت اگر ہماری بہتر نہیں ہے تو ہمارے عمال دوسروں پر اثر نہیں کر سکتے چاہے وہ جتنا زیادہ بھی ہو جائیں حضرت امام کشہری نے رسالے کشہریہ میں حضرت جنید بغدادی کا ایک قول لکھا ہے خدا کے قسم پڑھنے کے لائق ہے حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ اخلاص کیا ہے خلوص کیا ہے آپ نے فرمایا کہ خلوص تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان راز کی طرح ہے اللہ اور بندوں کے درمیان کس طرح ہے یہ راز کی طرح ہے جیسے اگر دو آدمی آپس میں راز اور نیاز کی باتیں کریں تو تیسرے کو خبر ہوگی بغیر دو کے بتائے نہیں ہو سکتی کہا یہ اللہ اور بندوں کے درمیان راز کی طرح ہے خلوص کا مطلب تو یہ کہ تمہارے کاندھے پر جو فرشطہ ہے اس کو بھی خبر نہ ہو وہ لکھ نہ سکے اور شیطان کو خبر نہ ہو تاکہ وہ اسے خراب نہ کر سکے اللہ اکبر کبیرہ کہا خلوص تو ایسا ہونا چاہیے کہ فرشطوں کو اس لئے خبر نہ ہو کہ وہ اسے لکھ نہ سکے اور شیطان کو اس لئے خبر نہ ہو کہ وہ اسے خراب نہ کر سکے بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہی رہنا چاہیے کسی اور کے سامنے یہ راز کھلنا نہیں چاہیے بزرگو اور دوستو کلمہ پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن واقعی کلمہ کی جو برکت ہوتی ہے اور کلمہ پڑھنے میں جو خلوص ہونا چاہیے وہ کتنے لوگوں کے پاس ہیں ایک صوفی لکھتے ہیں امام کشیری نے رسالہ کشیریہ میں اسے نقل کیا ہے کہ ایک صوفی جمعہ کے دن حضرت سحل رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان سے ملاقات کی نیت سے پہنچے جب پہنچے تو جیسے ہی سوچا کہ دروازے کے اندر پیر داخل کروں انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے چوکھٹ سے ایک سامب گزر رہا ہے ایک سامب دروازے کے چوکھٹ سے گزر رہا ہے در کے مارے وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے حضرت سحل اسے دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا ایسا کرو قدم آگے بڑھاؤ قدم آگے بڑھاؤ اس نے قدم آگے بڑھایا حضرت کے قریب پہنچا مسافہ کیا آپ نے فرمایا بیٹے ابھی بھی تمہارا ایمان کمزور ہے اس کے اندر خلوص کی کمی ہے کہا حضرت خلوص کی کمی ہے ایمان کمزور ہے آپ نے کیسے جانا انہوں نے کہا کہ جس دل میں جس دل میں دنیا کی کسی بھی چیز سے ذرہ برابر بھی ڈر باقی رہتا ہے اس دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے کیونکہ ایک مومن کا دل صرف اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے اور جو دل صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کے اہاں یہی ایمان قبول کیا جاتا ہے یہ آپ نے نصیحت فرمائی اس کو کہا تم نے سام دیکھا تم ڈر گئے انسانی فطرت ہے آدمی ڈرتا بھی ہے لیکن تم اتنا ڈر گئے کہ تم اپنے قدم کو اس وقت تک آگے نہیں بڑھا سکتے تھے جب تک کہ میں نے تم سے نہیں کہا جب میں نے کہا تو تم نے قدم آگے بڑھایا گویا کہ یہ کہ دنیا کی کوئی چیز ہے جو تمہیں ڈر آ رہی ہے جب کہ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ دنیا کی کسی بھی چیز کا ڈر نہیں رکھ سکتا جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا بزرگو اور دوستو یہاں پر روک کر اپنی بات کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے دل میں اتارنے کے لیے ارز کیے دیتا ہوں ازان ہوتی آپ مسجد کو کیوں نہیں آتے ڈر اسی بات کا ہے اگر ہم مسجد کو چلے آئے تو میرے رزق کا کیا ہوگا امانداری سے بتائیے گا کیا یہ بات نہیں ہے اگر ہم مسجد کو چلے آئے تو میری روزی روٹی کا کیا ہوگا میرے کاروبار کا کیا ہوگا یہی ڈر جو ہے نا انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے اور بزرگوں کے واقعات سی کرامت بتانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ کرامت کے پردے میں کرامت کے پیچھے وہ کون سی نصیحت ہے جو بزرگان دین ہمیں اور آپ کو دینا چاہتے ہیں حضرت سحل نے جو نصیحت دی ہے وہ یہ دی ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز کا ڈر اگر تمہارے دل میں ہے چاہے وہ رزق کے چھننے کا ڈر ہو اولاد کے چھننے کا ڈر ہو مال کے چھننے کا ڈر ہو گھر کاروبار کے چھننے کا ڈر ہو اگر تمہارے دل میں یہ ڈر ہے تو یاد رکھنا تمہیں اللہ کا ڈر نصیب نہیں ہوگا اور جسے اللہ کا ڈر نصیب نہیں ہوگا اس کے دل میں کبھی ایمان جگہ پائی نہیں سکتا ہے حضرت سحل نے جب یہ بات فرمائی تو اس کے بعد کہا اس صوفی نے کہ حضور آپ کا ایمان تو مجھ سے بہتر ہوگا آپ نے فرمایا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایمان تم سے بہتر ہے چھوڑو ان باتوں کو ایسا ہے تمہیں جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اس صوفی نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تو جامعہ مسجد جانا ہوگا اور جامعہ مسجد کا فاصلہ ایک دن اور ایک رات کا ہے اور ابھی تو ہم لوگ یہاں ہیں چند گھنٹوں کے بعد جمعہ کا وقت شروع ہو جائے گا ہم وہاں تک کیسے پہنچ پائیں گے تو حضرت سحل نے اس صوفی کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو میرے ساتھ تیز قدم سے چلو وہ صوفی کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں بمشکل ایک گھنٹہ چلا ہوں گا اللہ کے فضل سے میں جامعہ مسجد تک پہنچ گیا چوبیس گھنٹے کا سفر ایک گھنٹے میں ہم نے تیہ کیا اس کے بعد حضرت سحل ہماری طرف دیکھ کر فرماتے ہیں ذرا ساندازہ لگالو جس کے قدم اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں سوچ لو اللہ کی مہربانی اس کی طرف کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہوگی حضرت بہت دوستو یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت کام کا ہے بہت کچھ سکھا جاتا ہے اور وہ یہ سکھا جاتا ہے کہ یاد رکھئے جس دل میں اللہ کے ڈر کے سوا کسی اور کا ڈر ہوگا وہ دل کبھی بھی ایمان کے مٹھاس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے اور جسے ایمان کی حلاوت حاصل نہیں ہوگی سوچ لیجئے وہ صرف ساری زندگی یہ کہتے کہتے مر جائے گا کہ میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں لیکن حساب اور کتاب والے دن کھڑا ہوگا تو مسلمانوں کی سف میں اسے کھڑا بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے دل میں ایمان کا قطرہ بھی باقی نہیں تھا بزرگو اور دوستو آج ہمارے عامال کے اثرات اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے دلوں میں اب خلوص باقی نہیں ہے ہمارے دلوں میں اب للہیت باقی نہیں ہے ہمارے ہر عمل میں دکھاوا ہے ریا ہے چل ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر باقی نہیں ہے اللہ کے لیے کرنا یہ سوچ باقی نہیں ہے ان تمام باتوں کے بعد میں ایک حدیث پاک آپ تمامی حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے جن نمبر دو صفحہ نمبر تین سو سترہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا ہلاک ہو جائے گی پوری دنیا برباد ہو جائے گی صرف علماء بچیں گے پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ علماء بھی ہلاک ہو جائیں گے صرف عمل والے بچیں گے اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ عمل والے بھی ہلاک ہو جائیں گے صرف اخلاص والے بچیں گے اور یاد رکھنا جس دن اخلاص والے ختم ہو گئے اس دن قیامت ہے اس دن قیامت ہے جس دن اخلاص والے ختم ہو گئے اس دن قیامت ہے بزرگو اور دوستو یہاں پر قیامت کی نشانی میں ایک بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یاد رکھنا کہ پوری دنیا ختم ہوگی لیکن علماء باقی ہوں گے علماء ختم ہوں گے تو عمل والے باقی ہوں گے عمل والے ختم ہوں گے تو اخلاص والے باقی ہوں گے لیکن جب اخلاص میں گڑھ بڑی آنے لگ جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے امانداری سے بتائیے کہ یہ دنیا کتنا دین کی طرف بڑھ رہی ہے بولیے نا یہ سب تو آپ کے نظروں سے دیکھی ہوئی چیز ہے آپ دیکھئے دنیا کتنا دین کے طرف بڑھ رہی ہے جس طرف دیکھئے اوریانیت ہی اوریانیت ہے جس طرف دیکھئے سنت کی مخالفت ہی مخالفت جس طرف بھی دیکھئے قرآن کے احکامات کی دھجیا خود مسلمان اپنے ہاتھوں سے اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے ہے دنیا میں کہیں بھی بولیے نا ختم ہو گئی رہی بات علماء کی تو اب عالم سب بھی اللہ ماشاءاللہ افسوس آتا ہے مجھے صد افسوس آپ کے پٹنا سیٹی میں ایک مسجد ایسی ہے جس مسجد کے امام نے اپنے مقتدی کو یہ فتوہ دیا کہ صاحب آپ کی شادی ہوئی ہے آپ کی صالح ہے اگر آپ کا ارادہ صالح سے بھی نکاح کرنے کا ہے تو آپ صالح سے بھی نکاح کر سکتے اور دونوں آپ ساتھ رہ سکتے جب وہ بندہ آ کر مجھ سے یہ بات پوچھتا ہے میں تو تاجب میں تھا کہ یا خدا اس خوم کو کیا ہو گیا جو ایسے امام کو اپنے مسلح پر کھڑا کرتی ہے صرف یہ سوچتی ہے کہ تین ہزار میں اتنے کم میں امام من جانا صاحب یہ تو بہت بڑی اپوچنیٹی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ تین ہزار میں امام مل گیا لیکن اس امام کو نہ حرام کی تمیز ہے نہ حلال کی تمیز ہے کس سے کب نکاح کریں گے اور کس سے نکاح کرنا حرام ہے اس بارے میں معلوم بھی نہیں ہے اور ایسا امام آج کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہے اور یہ قوم واہ واہ کر رہی ہے نہایت افسوس کا مقام ہے تو دنیا میں تو دین دیکھنے کو بھی نہیں ملتا عالموں کا حال میں نے ایک چھوٹے سے مثال سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب رہی بات عمل والے تو دیکھئے ہر طرف عمل والے ہیں میں نے بھی بتایا نا آپ کو بڑی بڑی تنظیمیں مسلمانوں نے بھی کھول رکھی ہیں صدقات کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کے لیے بیواؤں کی مدد کے لیے غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں کھلی ہیں عمل والے بہت ہیں لیکن خلوص والے باقی نہیں ہیں بزرگو آقا کریم نے فرمایا کہ قرب قیامت تمہیں سم ملیں گے مگر خلوص ختم ہو جائے گا خلوص ختم ہو جائے گا بزرگو اور دوستو اپنے عمل میں خلوص پیدا کیجئے خلوص پیدا کیجئے اللہ رب العزت ہم سبوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی خلوص پیدا فرما دے اور ہم سب پر اللہ رب العزت مہربانی فرما دے میں آخری حدیث پڑھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلمہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایک چیز سب سے زیادہ دیکھی جائیں گے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہوں گی جو سب سے زیادہ دیکھی جائیں گے آخہ کریم نے فرمایا نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گی لیکن جتنے نمازی ہوں گے سب مشرک ہوں گے اللہ اکبر نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گی لیکن جتنے نمازی ہوں گے سب کیا ہوں گے مشرک ہوں گے کہا یا رسول اللہ نمازی اور مشرک نمازی تو اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وہ بندگی کرے وہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکائے مگر یا رسول اللہ نمازی اور مشرک آخہ کریم نے فرمایا ہاں کیونکہ ان میں تعداد ان کی زیادہ ہوگی جو نماز تو پڑھیں گے مگر دکھاوے کے لیے پڑھیں گے نماز تو پڑھیں گے مگر دکھاوے کے لیے پڑھیں گے حضرت مخدوم بحاری سے کسی نے اس حدیث کی تشریف پوچھی تو حضرت مخدوم بحاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے سادے سادے جملے میں یہ بتایا کہ یاد رکھو یہ جو شرک کی بات اللہ کے نبی نے کہی ہے نا یہ ایک ایسا شرک ہے جسے ہر کسی کو معلوم نہیں ہر کوئی اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر پاتا ہے کہا کس طریقے سے حضور کہا یاد رکھو نماز کس کے لیے پڑھی جاتی اللہ کے لیے کس کو دکھانا چاہتے ہو اللہ کو کس کو خوش کرنا چاہتے ہو اللہ کو نماز اسی لیے پڑھتے ہو کہا جی حضور لیکن جب تم مسجد کے لیے نکلے اور دل میں خیال آیا کہ تمہارا پڑوسی تمہیں نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے وہ تمہیں عزتدار سمجھے گا وہ تمہیں سماج کا بہتر انسان سمجھے گا کہا جی حضور کہا بس یہی خیال تو شرک کا خیال ہے جو امیدیں تم نے اللہ سے لگائیں وہی امید تم نے اللہ کے بندوں سے لگا لی بتاؤ اب یہ شرک نہ رہا تو کیا رہا شرک کہتے ہی ہیں کہ اللہ کے معاملے میں دوسرے کو داخل کر لینا شامل کر لینا تو آخہ کریم نے فرمایا قرب قیامت جو سب سے زیادہ دکھنے والی چیز ہوں گی وہ یہ کہ نمازی تو زیادہ ہوں گے مگر سب مشرک ہوں گے کیونکہ سب کی نماز میں دکھاوا ہوگا خلوص میں ہی ہونا ہے دکھاوا ہوگا پھر آخہ کریم نے فرمایا روزدار بھی بہت ہوں گے وہ کیسا روزہ کہ دنیا صاحب آج کل کے حالات تو ایسے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے رمضان کا دن تھا میں ایک جگہ چلا گیا تو جب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بہترین طریقے سے بیٹھ کر روٹی اور گوشت کھا رہے ہیں زہر کے نماز کے بعد میں ان کے ہاں گیا وہ روٹی اور گوشت کھا رہے تھے جب اچانک میں پہنچ گیا بچے نے کہا آئی اببہ ہے گھر میں اجازت مل گئی تو چلا گیا اب بچے نے پوچھا نہیں ہوگا والد سے جب میں چلا گیا تو میں نے ان کو کھاتا ہوا دیکھا بچارے تھوڑا سا تو شرمندہ ہوئے شرمندہ ہونے کے بعد اچانک ان کی زبان سے سابر صاحب آج طبیعت کچھ خراب سے اس لئے روزہ نہ رکھ سکے روزہ نہ رکھ سکے اور ایک دن پہلے ہی شام میں اثر کے وقت مجھ سے ملاقات کے لئے آئے تو مسواد کرتے ہوئے آئے مسواد کرتے ہوئے نیت کیا تھی کم سے کم سمجھ تو لیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں بھئی مجھے دکھا کر کے کیا ہونا ہے روزہ تو اللہ کے لئے رکھی جاتی ہے آپ اللہ کو دکھائیے نا مجھے دکھا کے کیا ہوگا لیکن دوسرے دن اللہ رب العزت نے پردہ ہٹا دیا اور حقیقت سامنے لاکر کھڑی کر دی ہے نا بزرگو آپ سمجھ رہے میری بات کو تو بھئی روزہ تو رکھتے ہیں لیکن دکھاوا ہے اس میں بتائیے نا یہ شرک نہیں توہر کیا ہے اللہ کو دکھانے کے لئے روزہ رکھئے نا بندوں کو دکھانے سے کیا فائدہ ہے آخر کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا جس نے صدقہ بھی دکھلاوے کے لئے کیا اس نے شرک کیا اور یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ حدیث مشکات المصابی میں آئی ہے حدیث نمبر چار سو پچپن اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے عامال میں ہم سبوں کے عامال میں اللہ رب العزت خالص اپنی ہی بات رکھے دنیا والوں کو اللہ اس میں شامل نہ کرے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے بزرگو اور دوستو ہمارے عامال جب تک بے اثر رہیں گے جب تک بے اثر رہیں گے جب تک کہ ہم اپنے عامال میں دوسروں کو شامل کرتے رہیں گے ہمارے عامال میں خالص اللہ رب العزت ہونا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عامال کو خبول کرے پہلے ہم بہتر بنیں گے تب ہمارے معاملات دوسروں تک جو بہتر ہیں وہ پہنچیں گے اللہ رب العزت کرم فرمائے آمین وجہ سے گذل مرسلین و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت